دیتا ہوں کہ آپ ہمیں اس وقت کی جو صورتحال ہے وہ بتا دیں تو شہباز رانہ آپ کی جو پچھلی خبر میں نے دیکھی تھی وہ تو یہ تھی کہ ہم انقریب دوبارہ کچھ کرزہ ورزہ لینے کے لیے جا رہے ہیں تو کہاں جا رہے ہیں اور کیوں جا رہے ہیں بدقسم کی سے یہ جو ان دو جو بنیادی انڈکیٹرز ان میں دونوں میں اپرومنٹس نہیں آئی جس کا نقصان آج آپ کی معیشت کو یہ ہو رہا ہے کہ آپ کا جو داروں مدار ہے وہ غیر ملکی کرزوں پہ اور اندرونی کرزوں پہ بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے کیونکہ بینگ ایڈیویلٹنگ کنٹری ہماری جو ضروریات انفرسٹرکچر کی ہماری جو ضروریات صحت اور تعلیم کی اس کے لیے ہمیں پیسہ چاہیے تو پیسہ نہ تو ہم سیف کر رہے ہیں اور نہ ہی ہم اتنی فورن ڈائریکڈ انویسمنٹ لے کے آ رہے ہیں باوجود چائنہ پاکستان اکنومک اوریڈور کے کہ ہم اپنے ضروریات بغیر کرزہ لیے کہ پورا کر سکے اس کی وجہ سے صورتحل یہ پیدا ہو گئی ہے کہ جب یہ حکومت 2013 اپنے اقتدار میں آئی تھی تو پاکستان کے جو ٹوٹل غیر ملکی کرزے اور لائیبیلٹیز تھی وہ تقریباً 61 ارب ڈالر کے قریب تھی جو آج جو فروری تک کا فیڈر ہے وہ 91 ارب ڈالر آریڈی ہو چکا ہے اور آئی ایم ایف کا تخمینہ یہ 93 ارب ڈالر تک چلا جائے گا اگلے سال کا جو یہ تخمینہ لگا رہے ہیں یہ 13 ارب ڈالر مزید یہ بارو کرنا چاہ رہے ہیں یہ صورتحل اس لئے خراب ہو رہی ہے کہ جو ایک آپ کے جو نون ڈیٹ کریٹنگ انفلوز ہوتے ہیں جیسے کہ فورن ڈائریکٹ انویسمنٹ ہے آپ کی برامدات ہیں اور فورن ایمیٹنسز ہیں اس میں اگر اضافہ ہوا ہے تو اتنا خاطر خواہ اضافہ نہیں ہوا جس کی وجہ سے آپ کا جو انثار و کرزوں پر کم ہوتا حکومت کی جو فوکس رہا ہے پچھلے پانچ سال میں وہ شارٹ ام میز کے اوپر رہا ہے چاہے وہ ہر تین ماہ بعد آئی ایم ایف کا ریبیو ہو چاہے کوئی الیکشن کا کوئی سٹینٹ ہو یا کوئی اور سیاسی وجوہات ہو اس کی وجہ سے جو بنیادی کام جو ایکانومی میں ہونے چاہیے تھے یہ نہیں کر سکے دوسری مہمانوں کے پاس جاؤں آپ نے ایک بات تو یہ بتائی کہ کوئی تیس ارب ڈالر پلس مائنس جو ہے وہ انہوں نے اضافہ کیا ہے کرزوں میں دوسری آپ نے خوش خبری یہ سنائی کہ کوئی تیرہ پلس ارب ڈالر کے لیے یہ مزید جا رہے ہیں تو کس کے پاس جا رہے ہیں اس میں ان کا خیال یہ ہے کہ تین ارب ڈالر کے تو یہ صرف یورپ بانڈ اور سکوک بانڈ فلوڈ کریں گے یہ جو جس کا مطلب انٹرنیشل کیپٹیل مارکیٹ سے یہ پیسہ اٹھائیں گے دو ارب ڈالر کے یہ فورنڈ کمرشل لونز لیں گے اور کچھ ساڑھے تین ارب ڈالر کے قریب یہ مختلف ممالک سے کرزہ لیں گے جس میں زیادہ طرح 2.92 ڈالر یہ چائنہ سے لیں گے اس کے علاوہ کوئی ساڑھے چار ارب ڈالر کے قریب یہ ورلڈ بینک ایشن ڈیویلمنٹ بینک اور اسلامی ڈیویلمنٹ بینک سے لیں گے تو یہ موٹا موٹا کو تیرہ ارب ڈالر کے قریب یہ کرزہ لینا چاہ رہے ہیں اس میں آئی ایف کا کرزہ شامل نہیں ہے اگر ہم آئی ایف کے پاس چلے زیادہ جس کے کافی زیادہ مکانات ہے کہ ہم جائیں گے تو ان سے بھی اگر سال میں کچھ ڈیر دو اور ارب ڈالر بزیز آتا ہے جو بھی پروگرام کا صورتحال ہوتی وہ بات پہ پتا چلے گا وہ اس میں شامل نہیں ہے شکریہ شاہباز رانہ میں بعد میں کسی وقت آپ کے پاس دوبارہ ضرور حاضر ہوں گا آپ سے کچھ پوچھنے کے لیے ٹیکس ایمنیسٹی کی بات بھی ہے اور جو ٹیکس کچھ اصلاحات بھی ہیں انکم ٹیکس وغیرہ کے حوالے سے اس کا کیا امپیکٹ آئے گا اور یہ بات بھی ہے کہ پاکستان جون کے مہینے میں گریلس پہ ڈالے جانے کے تقریبا یہ ایک زیادہ امکانات ہیں کہ یہ ہوگا لیکن اس حوالے سے ایک آرڈیننس تو موجود ہے جو بین الاقوامی اداروں کے جو احکامات ہیں ان کی تعمیل کے لیے لیکن اس حوالے سے کوئی قانون ابھی تک موجود نہیں ہے جس کو ایکٹ آف پارلمنٹ کہیں تو مئی کے آخر میں پارلمنٹ کی مدد ختم ہو جائے گی تو اس کے بعد کیا ہوگا تو اس طرح کے بہت سارے سوالات ہیں جس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں ڈاکس صاحب بہت ساری ایشیوز میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا آپ جہاں سے بھی شروع کرنا چاہیں ایف ای ٹی ایف والا معاملہ ہے ایف ای ٹی ایف میں جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمیں اس وقت پن پوائنٹ کر کے انوارف کیا جا رہا تھا پچھلی میٹنگ میں امریکہ کی طرف سے جرمنی برطانیہ دو چار جو طاقتیں ہیں وہ چار ہی تھیں پاکستان کے عام ٹویسٹنگ کرنا اور یہ چیز جو ہے یہ شاید اب جون میں جب آئے گا تو امنیسٹری سکیم کو ہمیں بچانا ہوگا کہ اگر اس طرح کے امنیسٹری سکیم کسی آرڈیننس یا ایکٹ میں کامیاب ہو بھی جاتی ہے تو یہ نہ ہو کہ ایف ای ٹی ایف میں کہا جائے کہ آپ منی لانڈرنگ کو پرموٹ کر رہے ہیں تو یہ آرڈیننس میں بڑا کلیرلی منشن ہے کہ اس میں جو ایلیگل رسورسز سے پیسہ کمایا گیا ہوگا اس پہ امنیسٹری نہیں ہے لیکن یہ ایک ہمارا ویک کوئنٹ جو ہے وہ بن سکتا ہے اس حوالے سے کچھ تحفظات بھی سامنے آئی تھی شہباز رانہ آپ مجھے سن پا رہے ہیں یہ ٹیکس امن کے حوالے سے جو فنانشل ایکشن ٹاسک فورس اور اس حوالے سے جو دنیا بھر کے جو ادارے ہیں وہاں بھی کچھ تحفظات کا اظہار کیا گیا تھا آپ نے غالباً رپورٹ بھی کیا تھا جی مرسل صاحب پچھلے چند سالوں سے جو ایک گلوبل ڈرائیو اگینس منی لانڈرنگ اور ٹیکس اویجن ہیں وہ بہت زیادہ وہ پیک پہ جا رہی ہے اس وقت جو کنٹریز ہیں خاصتر وہ جو ٹیکس ہیونز ہوتی تھیں وہ بھی اب اس چیز پر مجبور ہو گئی ہیں کہ وہ اساسات جاتا کجھا ڈیکلیئر کرے یا اس کے لیے کو اس کو کوئی لیگل اس کو کوئی سٹرکچر دے اب پرابلم یہ آ رہا ہے کہ پاکستان کے جو قوانین ہیں خاص طور پر 1492 کا ایک قانون ہے پاکستان ایکنومک ریفاؤنس پروٹیکشن ایکٹ اس کا سیکشن فائیو ہے جس کے تحت آپ ملک سے باہر جی طرح مرضی پیسہ لے جائیں آپ سے کوئیش نہیں پوچھا جائے گا اور دوسرا آپ کا قانون ہے انکم ٹیکس آرڈیننس اس کا سیکشن ایک 114 اے ہے جس کے تحت پاکستان سے جو پیسہ مسانس طور پر باہر لے جاتے ہیں اور پھر واپس اس کو اب یہ کہہ دیں کہ میرا فارن ریمیٹنس ہے تو آپ سے سورس آف انکم نہیں پوچھا جاتا کچھ بھی نہیں پوچھا جاتا تو آپ کی ایک منی لانڈرنگ مسلسل سسٹم کے اندر آپ کے لاؤز کی وجہ سے ہو رہی تھی اب کیونکہ ایک انٹرنیشنل ڈرائیو بھی ہو رہی ہے اور پاکستان پہ جیسے بھی ڈاکٹر فرما رہے تھے کہ آپ چاہے اس کو سیاسی انٹرنیشنل پولیٹکس کی وجہ کہہ لیں یا کچھ بھی کہہ لیں اب دنیا کی جو آپ کے اوپر جو گرفت ہے وہ ٹائٹ ہو رہی ہے تو ہماری جو ہم نے ایمیلیسٹی سکیم اپروف کی ہے اس کے اوپر جیسے دن پرائیمیسٹر نے بریس کانفرس کی اسی دن وزارت خزانہ کو ایک خط مل گیا فائنانشل ایکشن ٹاسپورس کا کہ آپ کی یہ جو سکیم ہے اس کی وجہ سے جو منی لانڈرنگ ہے اس کے وہ پرموٹ ہو سکتی ہے تو یہ ایک بہت بڑا اعتراض تھا اور ہم اس اعتراض کوئی جنور نہیں کر سکتے تھے جس کی وجہ سے جو اب فائنل آرڈیننس آیا اس میں اور جو سکیم پرائیمیسٹر نے آنونس کی تھی اس دن اپنے پرائیمیسٹر آفیس میں پریس کانفرس میں اس میں بہت فرق ہے وہ فرق یہ ہے کہ پہلے ہماری پلاننگ کا یہ حصہ تھا کہ جو نیب کا جو آرڈیننس ہے جو ایف آئی اے کا قانون ہے اور جو الیکشن کمیشن اور پاکستان کا جو قانون ہے ان تینوں قوانین سے ہم نے ایمینٹی دینا تھی ایک چھوٹ دینا تھی لوگوں کو جو سکیم سے فائدہ اٹھا سکیں گے ان تینوں قوانین میں بھی ترامیم کرنی تھی اس آرڈیننس کے ذریعے جب فی ٹی ایف کے اس کے اوپر اتراز آیا اس کے بعد ان تینوں قوانین سے جو ایک ایک ایکسپلیسٹ جو ایمینٹی ہے وہ نہیں دی گئی ایک جنرل کلاؤز ڈال دی گئی ہے جو کرائمز کی جو پرسیدن ہے اس میں قوان نہیں ہے اس کا اب حکومت پاکستان کو نقصان یہ ہوگا کہ وہ سرمایہ دار یا وہ بندہ جس کا باہر پیسہ پڑھا ہوا ہے وہ چاہے ٹی اوائیڈنس کا ہے یا ایویجن کا ہے یا کسی اور ذریعے سے کرپشن کا ہے وہ اب اس چیزے ڈر گیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کل نیب ان کو پکڑ لیں کیونکہ جب تک نیب سے آپ ایکسپلیسٹ اس کو ایمینٹی نہیں دیں گے تو اس کی جو سکین کے جو کامیاب ہونے کے ہیں اس کے جو انٹرنات ہیں وہ کافی کم اب ہو گئے ہیں صحیح ڈاکٹر ایزا افتاب صاحبہ یہ جو نئے جو جن اصلاحات کا اعلان کیا گیا ہے ٹیکس ایمنسٹی کے حوالے سے اور جو جو سلیبز جو متعارف کرائے گئی ہیں اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں اور جو اس میں جو قانونی جو رکاوٹیں ہیں جن کا ذکر ڈاکٹر سلیڈی صاحب نے بھی کیا اور شہباز نے رانہ نے بھی کیا تو یہ کوئی آپ کو لگتا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے وہ آگے چل پائے گا اور اس کا ایمپیکٹ کیا ہوگا ایکانومی پہ جی سر مجزد آپ بات یہ ہے کہ جو ٹیکس ایمنسٹی سکیم یہ بڑا پولرائزنگ ایشو ہے اگین امانکس ایکیڈیمکس بڑت تھوڑے سے فیکٹس کو دیکھنا چاہیے یہ پاکستان کی پہلی ٹیکس ایمنسٹی سکیم نہیں ہے آپ کی جو سب سے پہلی سکیم آئی ہے وہ نائنٹین ففٹی ایٹ میں آئی ہے اس کے بعد اس کے بعد آپ نے یہ سکیم اٹلیس تین مرتبہ اور آپ نے کی ہے موسٹ ریسنٹلی آپ نے یہ ٹو تھاؤزنڈ کی جو ڈیکیڈ ہے اس میں آپ نے کی ہے اینٹی سیون میں آپ نے کیا امانسٹی دیا تو آپ کے پاس ہنڈرین فورٹی ون ملین روپیز آئے آپ کے ایکس چکر میں اور پھر جب پیپل پارٹی کے دور میں دی گئے کہ دو پرسنٹ ٹیکس دے دیجئے آجے تب ایف ایٹی ایف کا کوئی پرابلم کنسٹرینٹ نہیں تھا سو تب آپ کے پاس لگ برگ 3 بلین ڈالرز کے قریب آئی ای مائٹ بی آفرد فگر بائی سٹانرڈ ڈیوییشن بیٹ بائی سٹانرڈ ڈیوییشن بائی سٹانرڈ ڈیویشن بائی سٹانرڈ ڈیویشن یہ آپ کی ٹیکس امینسٹی سکیم آئی ہے بگر آپ اس کو آن پیپر دیکھیں اور آپ جو ایف ایٹی ایف فالی چیز اس کو آپ فور ای سیکن آپ اس کو سائٹ پر رکھتے ہیں اگر آپ امینسٹی سکیم اس کے جو ٹیکسٹ ہے اس کو آپ دیکھیں آپ انیلیز کریں تو وہ سکیم آپ کو بیسیکلی کیا کہہ رہے کہ جی آپ سارے جتنے لوگ ٹیکس پر کرنا چاہتے ہیں آپ لوگ ٹیکس کی بریکٹ پر آجائیں اگر آپ نے کرمنلی پیسے لیے ہیں تو اس پہ ہم آپ کو نہیں پچھ کہیں گے پرٹ آپ اپنے آپ کی انکم انکم ٹیکس کی جو بریکٹس ہیں ان کو کم کیا گیا ہے میں سلیری صاحب کے ساتھ اگری کرتی ہوں ہوتی ہے اور ہم ہی سب سے کام اکاؤنٹیبیلیٹی مانگتے ہیں اس کے لئے ٹیکس کا پرنسپل انڈسٹانڈ کرنا آسان ہے سر کیونکہ امپورٹن ہے کیونکہ جب آپ ٹیکس پہ کرتے ہیں تو آپ اپنی ایک کلیم دے رہے ہیں تو دے ستیٹ اینڈ ستیٹ نے اس کے رسپونس میں کچھ چیز کرنی ہے جو جو ٹائمنگ اس کو ڈسکاونٹ کیا ہی نہیں جا سکتا جاتے ہوئے ایک جیز کرتے جانا چاہ رہے ہیں جو اس کی پلیٹیکل رامیفکیشن مطلب کومن سنس ہمیں یہ کہتے ہیں کہ اس کو سب سے افیکٹ آپ جو ایکسکلوڈ ہو رہے ہیں وہ تکسلوڈن ہے ان کے کوئی شک نہیں ہے بینیفٹ کون کر رہے ہیں اور جو بینیفٹ کر رہے ہیں وہ آپ کی جو ووٹ بینک اس کے اندر اس کی کومپزیشن ہے اس کی پر بھی غور فکر کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ کیا چیز ہے جو ایفی ٹی ایف ہے اس کے آگے آپ مووو نہیں کر سکتے آپ اس کو اگنور نہیں کر سکتے آپ دنیا سے آئیسولیٹ نہیں ہو سکتے سو جو ایمیسی سیم ہے اگر یہ اپنے پانچ سال کے ٹینیور میں تیسرے سال میں بھی یہ علاج چکے ہوتے تو آئی تنگ ایلڈ ریزلٹ مجھے نہیں سمجھ آری کے آخری دنیا ریزلٹ آنے آنے آنے